کیونکہ سپریے سے اور فاغنگ سے یہ جو مچھر ہیں یہ فیمیل ایڈیز ایجیب شیائی وہ ستر سے اسی فیصد ریزسٹنٹ ہو چکے ہیں بائیولوجیکل کنٹرول ان ایریاز میں بہت افیکٹیو ہے لیکن اس کا نام و نشان بھی نہیں ہم دیکھ رہے امید کرتا ہوں کہ یہ بول کے پروگرام کے بعد کوئی ہلجل ہو ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا یہ تو ڈینگی ظاہرے ایک موسم میں بھی ہوتی ہے کہ صورتحال ہے اگر مچھر کی افضائش ہوتی ہے اس کے سپریے بھی کیے جاتے ہیں حکومت کی طرف سے مختلف شہروں میں علاقوں میں گلیوں میں اس زفعہ اگر ملک پر میں ڈینگی بے قابو ہو گیا اور بابا کی صورت اختیار کر گیا سب سے بڑی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں جی بہت شکریہ جی دیکھیں ڈینگی اس وقت 138 ممالک میں وجود ہے اور کسی ملک میں ایسا نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گیا ہو جہاں اس نے قدم رکھا ہے اس لیے اس کا اریڈکیٹ کرنا تو شاید possible نہ ہو نہ سنگاپور کے لیے ہے نہ ملیشیا کے لیے نہ ان ملکوں کے لیے اور اسی طرح پاکستان کے لیے بھی یہ ایک حقیقت ہے اور یہ رہے گی ہماری زندگیوں میں اور ہمارے بعد میں آنے والی جو پودے ہیں ان کی بھی زندگی میں ظاہر ہے کہ اس کو کم کیا جا سکتا ہے بہت حد تک پنٹرول کیا جا سکتا ہے اور ہم اس وقت پچانوے فیصد مسلمان ہیں پاکستان میں اور صفائی نصف امان ہے ہمارا آدھا امان صفائی ہے اور اگر اس صفائی ہمارے زندگیوں میں آجائے تو پھر اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے اس کو صرف صفائی سے ہی روکا جا سکتا ہے چاہے وہ گھر ہو چاہے وہ گلی ہو گھر کے اندر باہر چھت کے اوپر چاہے وہ وٹر ٹینک ہو جس کے اوپر ڈکنا ہی نہیں ہوگا یا کبار خانہ بنا ہو آپ کے چھت پہ یا جہاں پہ ٹائرز وغیرہ کٹھے ہوئے ہوں خاص کر پرانے ان کو جہاں پہ پانی کھڑا ہوگا وہاں اس کی بریڈنگ ہوگی اسی طرح سکو میں فیکٹریز میں اور ہسپٹلز میں ان میں صفائی سترائی رہے گی پھر اس کو روکا جا سکتا ہے اور اس میں لوگوں کا بہیوئر چینج کرنا بہت ضروری ہے جب وہ شعور ہم دے دیں گے بچوں کو کہ جو انہیں چپس کھائی ہے یا کوئی ڈجوس پیا ہے تو اس کا جو ریپر ہے یا ڈبا ہے وہ یوں لوزلی نہیں پھینکنا اس کو ڈس بین دونڈ کے اس میں پھینکنا ہے تو پھر اس پہ کابو پایا جا سکتا ہے لیکن آپ جانتے ہیں ملک کے بیشتر جو صوبے ہیں وہاں پر لاکھوں میں سلابی صورتحال ہے اس وقت تو کیا سلاب بھی ایک وجہ ہو سکتی جی بلکل سلاب کیا وہ سلاب میں ظاہر ہے گندگی ہے جو ہمارا پبلک ہیلتھ کا انفرسٹرکچر ہے وہ بلکل ختم ہو چکا ہے بہت سارے ہمارے صوبوں میں اور بہت سارے لاکھوں میں اور ظاہر ہے کہ وہاں جوہر ہر جگہ جگہ پانی کھڑا ہے جوہر ہیں وہاں پر جب اتنا بڑا جوہر ہو تو سب سے اچھی چیز تو یہ ہوگی کہ آپ اس کو بھر دیں مٹی سے جس کو ہم سورس ریڈکشن کہتے ہیں یہاں سیمنٹ لیکن یہ میرا نہیں خیال وہاں ممکن ہے تو وہاں اگر ایک سپیشل قسم کی مچھلی ہوتی ہے گپی فش وہ فش کو جو اڑتے ہیں وہ فش اس کی لاروی کھا جاتی ہے اور وہ اتنا مہنگا بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی حامفل ایفیکٹ نہیں ہے اگر آپ سپری کریں گے تو ان کے بچے جو آلریڈی خانسی بلگم میں مبتلا ہیں فلو میں مبتلا ہیں ان کے لیے ایک اور عذیت بن جائے گی سپری کو فاغنگ نہیں کرنی چاہیے وہ تو صرف دکھاوے کے لیے ہوتی ہے کیونکہ سپری سے اور فاغنگ سے یہ جو مچھر ہیں یہ فیمیل ایڈیز ایجیب شیائی وہ ستر سے اسی فیصد ریزیسٹنٹ ہو چکے ہیں بائیولوجیکل کنٹرول ان ایریاز میں بہت افیکٹیو ہے لیکن اس کا نام و نشان بھی نہیں ہم دیکھ رہے امید کرتا ہوں کہ یہ بول کے پروگرام کے بعد کوئی ہلجل ہو یہاں سب کو صرف ایک منٹ ملے گا and your time starts now لاکھوں کرو بس ایک منٹ میں سب سے زیادہ views اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے